دوستو ابھی تک آپ نے ساید دنیا کے سب سے چھوٹے پیر یا دنیا کی سب سے چھوٹی گئے ہیں تک کہ آپ نے دنیا کے سب سے چھوٹے انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اسے جان کر ساید آپ کو حیرانی ہو کیونکہ ابھی تک آپ نے ساید نارمل کتوں کو ہی دیکھا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے چھوٹے کتوں سے ملانے جا رہے ہیں اور ان ڈاک بریڈز میں سے کچھ ڈاک بریڈز تو اتنی چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہے آپ کی چپل یا جوتے سے بھی کہی گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور یہی نہیں ان میں سے کچھ ڈاک تو اپنی سکار کو لے کر بہت ہی زیادہ ایگریسیو ہوتے ہیں اور انہی ڈاکوں میں سے کچھ بہت زیادہ سرار تھی تو کچھ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ سب سے چھوٹے کتوں سے ملانے والے ہیں تو چلیے پھرینٹس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپ پائپ اسمولشت ڈاک بریڈز ان دا ورڈ نمار پائپ چیہاؤو ڈاک ہے دنیا کے سب سے چھوٹے ڈاک بریڈز میں سے ایک ہے جس کے ہائٹ قریب پندرہ سے بھی سینٹی میٹر ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر میکسکو میں پائے جاتے ہیں ان کا کلر چوکلیٹی بھائٹ بلو اور کئی ایسے کلر دیکھے جا سکتے ہیں اور اس چھوٹے سے پپی کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ میں ایک سوال جرور آ رہا ہوگا کہ ہیڈ ڈاکس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے بچے کتنے چھوٹے ہوتے ہوں گے تو دوستو آپ کو بتا دیں ان کے بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں آپ آسانی سے اپنی پاکٹ کی جیب میں رکھ کر لے جا سکتے ہیں اور اسی کے چلتے انہیں چور آسانی سے چوری بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے پر ان کی ماں کے رہتے ہوئے انہیں کوئی آسانی سے چوری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی ایڈلٹ ماں کافی گسیل پرویتی کی ہوتی ہے اور یہ صرف گسیل ہی نہیں ہے اپنے مالک کے پرویتی کافی لویل اور پروٹیکٹیب بھی ہوتی ہے نمبر پور جیک ریجل ٹیریر اس کا نام کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اس کا نام ہی نہیں ہے اتنا ہی جیدہ خطرناک بھی ہے کیونکہ وہ کہاوت تو اپنے سنی ہوگی چھوٹا بم بڑا دھما کا کیونکہ ہیڈ ڈاک ٹھیک اسی طرح کا ہے ہیڈ ڈاک صرف دیکھنے میں ہی چھوٹا ہے اس کے سبھی کارنامیں بڑے لیول کے ہوتے ہیں اور انہیں سمالنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے اور ان کے کارنامیں صرف یہیں ختم نہیں ہوتے یا سکار کہنے کے معاملے میں بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ان کی یہی یہ خوبی ہے کہ ہی سکار کرتے سمجھ سکار کا آکار نہیں دیکھتے اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ہی چوہوں کی سکار کہنے میں بھی کافی ماہر ہوتے ہیں نمبر تھری ٹی کپ پپیچ اس کا نام سننے کے بعد آپ نے کچھ سوچا ہو یا نہ سوچا ہو پر چائے کے بارے میں جرور سوچا ہوگا اور اس کے نام کے پیچھے کا بھی کچھ ایسا ہی لوجک ہے کیونکہ ان کا سائی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ انہیں چائے کے گلاس میں رکھ کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہی مسئلہ ہے کہ انہیں ٹی کپ پپیچ کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی ہائٹ میں چودہ سے اٹھارہ سنٹی میٹر اور ان کا بیٹ قریب دو سے ڈھائی کیجی ہوتا ہے نمبر ٹو جب بات کو بصورت اور کیوٹ ڈاکی کی جائے اور پگ ڈاک کا نام نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی اس کی پپولرٹی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے من میں کیوٹ ڈاک پالنے کا خیال آتا ہے تو اسے سب سے پہلے اسی ڈاک کا خیال آئے گا اور اس بریٹ کے ڈاک کو گصہ بہت کم آتا ہے یہی کارن ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں نمبر بن بھائی پیمرین ڈاک دوش دوش ڈاک کو سادھارا ڈاک سمجھنے کی بھول بلکل مت کہنا کیونکہ دنیا کے سب سے چھوٹی ڈاک بریٹ سے ان کی ہائٹ میچ بارہ سے چودہ سنٹی میٹر ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ محصوم ہوتے ہیں اور ان ڈاک کی سب سے دلچسپ بات تو ہے ہے کہ کسی پر اٹیک بھی نہیں کرتے اور یہی ایک کارن ہے کہ لوگ انہیں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اسی کے چلتے ان کی مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے پر یہ بہت زیادہ ایکسپینسیب ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ انہیں گھر پر پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سے دو لاکھ روپے کھائچ کرنے پڑ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈاک بری میں دیے جائیں تو آپ کس ڈاک کو اپنی گھر میں پالنا پسند کروگے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں پہلا دوسرا یا تیشرا اور ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دمائیں جیسے ہم جب بھی ویڈیو اپلوٹ کریں آپ کے پاس نوٹفکشنا سب سے پہلے جائیں